مورچہ اعلان کیا کہ پورے مہاراشترہ میں ہونا چاہیے اور مہاراشترہ کے الگ الگ سلوں میں الگ الگ تعلقوں میں یہ منچت پہوجہ نگاڑی کے جیالے ہیں جو کڑی دھوپ کے اندر سر کو پر اترے ہوئے ہیں یہ آپ کی اپنی پارک ہے ہم ان تمام مددوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں شہر اورانگاباد کے پلیس پرشاسن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ان مددوں کو سمجھا آپ نے ان مددوں کی کمدیرتہ کو سمجھا اور منچت بہوجہ نگاڑی کو پرمیشن دی ان تمام مددوں کو لیتے ہوئے میں تمام آنے والوں کا استقبال کرتا ہوں میں تمام آنے والوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو ہے بچ اتنا کہتا چلوں کہ ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بہاوت کون کرتا ہے سنگتنا ہے جو ہے تو اسطحپیت کی گئی اسی کی ایک سنگتنا ایک جو ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم جس نظر سے ہمیشہ سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس امن و امان برقرار کرنے کا کام کرے گی پولیس لا ان آرڈر بنا کے رکھنے کا کام کریں گی پولیس جو ہے تو مجرموں کو جیل میں ڈال کر مظلوموں کی مدد کریں گی ہم اس نظر سے پولیس کو دیکھتے ہیں لیکن جب پچھلے تین مہاں کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ وہی پولیس کچھ لوگوں کو جیل میں مار دیتی ہے تو کہیں نہ کہیں منچت بہو جانا گاڑی کو روڑ پہ اترنا پڑتا ہے شہر اور انہاباد میں کھرانپورا کے اندر فساد ہو گیا دھڑ پکڑ ہوئی لیکن ایک چیز دیکھ ہی گئی ایک قوم کے بچھے پکڑے گئے جن لوگوں نے اس فساد کا بیج بویا جن لوگوں نے آکے نعرے لگائے جن لوگوں نے آکے لاتھیا اٹھائی جن لوگوں نے مہا آکر فیس بوک پر لائف کیا ان لوگوں سے سوال کون پوچھے گا منچت بہو جانا گاڑی اس مورچے کے مادھیم سے یہ اعلان کرتی ہے کہ جب تک اس فساد کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی منچت بہو جانا گاڑی بار بار سڑکوں پر اترتی رہے گی پولیس پرشاسن کے اندہ دھن فائرنگ سے منیر گھر میں ہوتا ہوا مر جاتا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اندہ دھن فائرنگ کی وجہ سے سمیر گلی میں رہتا ہوا مر جاتا ہے لیکن ان پہ کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ان کے لیے کوئی کھڑے رہنے والا نہیں اس مہاراسترہ کے اندر پچھلے کہی دنوں سے اورنگذیب رحمت اللہ علیہ کی نام پر ٹیپ سلطان رحمت اللہ علیہ کی نام پر فسادات کیے جا رہے تھے پھر ایک دور اندیش نیتا آتا ہے جس کی نظر آسمانوں پر ہے جس کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں اس نیتا نے سنبیدان کو کھول کر بیا ہے اگر ہم کو یہ فسادات کو روکنا ہے تو مجھے خود کو جو ہے تو اورنگذیب عالمگیر کی مدار پر جانا ہوگا اور وہ نیتا وہ لیڈر وہ قائد وہ تمہارا اور ہمارا نیتا ہے جو پرکاش امبیٹ کر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بابا صاحب جہاں کہیں بھی ہوں گے دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے کہ میری نسلوں میں میری جیسے لوگ موجود ہیں ڈیپو سلطان میں کل نارے گاؤ کے اندر دورہ کی آفشر بھائی کے پاس ماں کے نوجوانوں نے مجھے کہا کہ صاحب ہم منچی تہوجہ نگاڑی کے دھرنے میں آنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم سے ایک وعدہ کرو کہ جب بھی ڈیپو سلطان کی جہنتی آئے گی تو پولیس پرشاسن سے آپ ہمیں پرمیشن دلا کر دوں گے میں آج اس دھرنے کے مادھیم سے شہر اورنگ آباد کی پولیس سے یہ نویڈن کرتا ہوں جس شخص جس ڈیپو سلطان کو دنیا مسائل مین کے نام سے جانتی ہے جس ڈیپو سلطان کی تصویر سمویدان میں ہے جو سمویدان پارلیمنٹ میں رکھا ہوا ہے جو اورنگل کوپی بابا صاحب نے بنائی تھی اس سمویدان میں جس ڈیپو سلطان کی تصویر ہے کیا اس ڈیپو سلطان کی جانتی منانا غلط بات ہے میں پولیس پرشاسن سے نویڈن کرتا ہوں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی لوگ آ جائے کہ صاحب ہم ڈیپو کی جانتی منانا چاہتے ہیں آپ پرمیشن دے دیا کریں کیونکہ ڈیپو سلطان کا نام دیش بھکتی جگاتا ہے دیپو سلطان کا نام انیائے کے خلاف کھڑے رہنا سکھاتا ہے دیپو سلطان کا نام سکھاتا ہے کہ خود کی جان چائے چلے گی دیش غلامی میں نہیں رہ سکتا ہم کو ان مددوں کو سمجھنا ہوگا کچھ راجنی تک پارٹیاں غلط اتحاس بتا کر مہاراشتر کو بھڑگانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن من چیت بہو جانہ کھڑی ایسا نہیں ہونے دے گی ہم اس مہاراشتر کے اندر لائن آرڈر بنا کے رکھنے کے لیے جتنے کام ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کریں گے ہم سرکاروں کے آنکھ سے آنکھ ملا کر کہیں گے کہ اب لائن آرڈر کے اندر خرابی نہیں آئیں گی کسی کا اسٹیٹس رکھنے پر کسی پر کیس درج نہیں ہوگا کوئی تطاقتی سنگٹن روڈ پر آ کر کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرے گا ان تمام مدعوں کو لیتے ہوئے آپ کی اپنی پارٹی منچت بہو جانہ بہو جانہ گاڑی اور انعباد کی طرح سے انصاف مارچ نکالا گیا ہے یہ انصاف مارچ پچھلے کچھ دنوں میں مہاراشت اور مہارت والا میں جو خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ سراثر ناانصافی ہو رہی ہے اسی طرح ہمارے دلیت بھائیوں پر جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ مورس چارج نکالا گیا ہے یہاں پر موجود آپ تمام بہن بھائیوں کو میں مبارک پیش کرتا ہو کہ آپ نے آئے آوزون کے خلاف آپ نے آواز اٹھائے یہ تاریخ سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی کہ ابھی تک دیکھا جائے تو کوئی بھی سیاسی پارٹی کوئی بھی سماجی جماعت کوئی بھی ملی جماعت نے قرار پورا فساد میں چاہے زہرین خان کا معاملہ ہو چاہے کننن میں ہماری بھائی شاوالا پڑیل کا معاملہ ہو کسی نے لبکشائی کرنے کی ہمت نہیں کی جورات نہیں کی میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے نیڈر جناب پرکاش امیتکار صاحب کو جنہوں نے چورت ماننا ازدام اٹھا کر یہ پاسی جو پارٹی ہے اس کے موپر ایک ایسا تماشا ہمارا کہ وہ آنے والے ساتھ پستو تک یاد رکھے گی جنہوں نے